یہ کس چیز کی نصیحت تھی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو بڑا سمجھو یا اللہ کو اپنی طرح سمجھو یہ کیسی نصیح تو سلام کے ولی نے کہا بچے بیٹھو میں تمہیں اس بات کو سکھاتا ہوں تاکہ تمہارے دل میں یہ خلیق کرتا تاہا میں نے جو اللہ تمہارا کا وطالہ کو اپنے سے بڑا سمجھنے کی بات کہی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی فقیر آتا ہے اور تمہارے پاس روٹی موجود ہوتی ہے سوکھی روٹی بھی ہوتی ہے پناچھے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ فقیر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو یہ تو تصور ہوتا ہے نا کوئی بھی آتا ہے آپ کے کھر میں تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو تو اگر تم اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھتے تو پناچھے تم نہیں کھاتے بلکہ وہ پناچھے تم اس فقیر کو دیتے اور سوکھی روٹی تم کھاتے لیکن کمارا معمولی ہے کہ پناچھے تم کھاتے ہو اور سوکھی روٹی تم فقیر کو دیتے تو تم نے اللہ کو پناچھا سمجھا پناچھے کہاں سمجھا پناچھے اس وقت کو ہوتا گا کہ جب تم سوکھی روٹی کھاتے اور پناچھے اس کو دیتے تو تم اپنے سے اللہ کو بڑا سمجھتے یہ ہے وجہ ہے اور یاد تم بڑا نہیں سمجھو تو کم سے کم بڑا سمجھتے کہاں اس کی کیا وجہ ہے کہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس دو روٹی ہو دونوں پناچھے ہو تو تم خود نہ کھا لو بلکہ کوئی فقیر اگر تمہارے درد میں آجائے اور یہ کہے کہ مجھے انہاں کے نام پہ کچھ دو تو تمہارا ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ تم ہی ایک روٹی کھاؤ اور اس فقیر کو ہی ایک روٹی کھاؤ تاکہ تمہارا ہاتھ پر آفر ہو جائے مگر آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اچھا تو کھانے ہیں لیکن جو کوئی مامنے والا آتا ہے تو ہم اس کو اٹھا کر کے وہ غلط دے دے آج یہی چیز ہو رہی ہے تو ہم کو اندا کو اپنے سے گنا دے رہے چھوٹا نہیں دے رہے پھر اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے عوادتیں قابل ہوگی اس کے بعد ہمارا ذہن یہ رہتا ہے کہ ہم مقبولِ باردہ ہوگے کس موں سے اللہ کی باردہ میں ہم دعا کر کے کس موں سے بہت سے عوادت ہے جو اللہ کی باردہ میں ہمیں مقبول کرتے کوئیgu کسی کوئی ہے جو دوحائی دے سکتا ہے کہ ہمارے عوادتیں مقبول کرتے ہم دا کسی کو 2 روپیہ دے رہتے ہیں تو اس کا بہت بڑا احسان رہتا رہتے ہیں ہم نے 2 روپیہ دے تر اس پر احسان کر دیا نہیں تم نے احسان نہیں کیا اس نے تم سے 2 روپیہ لے کا تم پر احسان کیا کیسا احسان تاکہ یہ جو تمہارے نام عمال میں نیکیاں لکھی ہوئی ہے نا وہ اس کی مہمانی کا تیجہ ہے کہ وہ مہمان ہوا تو تمہارے نام عمال میں نیکیاں لکھی چلئے آج ہمارے والدائیں انتقال کر جاتے ہیں تو ہم اپنے والدہ کے لئے کیا کرتے ہیں کسی مدرس میں قرآن خالی کروا دیتے ہیں یا کسی کو ہم کیا کرتے ہیں کہ چلو ہمارے والدہ کے نام پہ تین سال تک کسی حاکس کو ہم کفالت پر اپنا دیئے کہ کچھ پیسے کچھا کر دیتے ہیں لیکن جب زندگی نہیں تھی ہے تو کوئی آدمی اس کا کیا ہے خیال تک نہیں رکھتا اس کو پوش کر کے بھی نہیں دیکھتا ہے یہ چیز ہوتی ہے ہم رمضان صرف روزہ رٹے کا نام نہیں عبادت رمضان عبادتوں کو صحیح طریقے سے سیدھنے کا نام یہ رمضان یہ ہمارے لئے اللہ نے مقرد فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رمضان مبارک میں تم عبادت کا صحیح مزا چکلو تاکہ بعد میں جب عیر آئے یا شوان آئے یا سیقانہ یا سلحجہ آئے تو تمہیں یہ رمضان یاد رہے کہ مولا کانا تو تمہیں رمضان مبارک میں اتنی نیکیاں مجھے عطا کی ہے آئیسی ہی نیکیاں مجھے عام دنوں میں بھی عطا کر کیونکہ تیرا فرمان ہے کہ جو رمضان کی طرح عبادت عام دنوں میں لکھ کر لیتا ہے تو اللہ رمضان کے برابر بھی اسے سلامتا کروا یہ رمضان صرف روزے کا نام نہیں ہے کہ روزہ آگت لیا رمضان خودر گیا نہیں عبادتوں کو سکھانے کا نام رمضان ہے ؟ تمہارے دل کو صاف کرنے کا نام رمضان ہے تمہارے چاہتوں اور خالیشوں کو ختم کرنے کا نام رمضان ہے اور تمہاری آنکھوں میں اللہ کا خوف ڈالے کا نام رمضان ہے آدمی صرف سوچتا ہے کہ بھوپ سے ہم رمضان و ممارک میں گلاہ لیں گے تو ہمارے بھوپ پرداشت کرنے کی قوبت ہو جائے گی نہیں تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم بھوپ کو پرداشت کر سکتا آج اگر ہم صبح ناشتہ کر لیتے ہیں اس کے بعد بھوپ میں کوئی آدمی فتر کرتا ہے اس کے بعد ایک دو بجے اسے پیاس رکھ جاتی ہے وہ پرداشت نہیں کر سکتا وہ اطلب بلکل سو جاتا ہے پڑ جاتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے وہ سوچتا کیسے پانی میں جائے کیسے کھانا میں جائے لیکن قربان جاؤ یہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں لیکن قربان جاؤ کہ رمضان مبارک میں انسانوں کے سامنے پردک کا ہو جا رہتا ہے لیکن وہ انسان نہ کلتا ہے نہ جاتا ہے بلکل طاقت محسوس ہوتی ہے تھوڑا بہت ویٹنس یہ تو ہوتا ہی ہے لیکن طاقت محسوس ہوتی ہے برداش کی قربت ہوتی ہے اس کے اندر حیاء رہتا ہے اس کے اندر ایک شرم آتی ہے میں پوچھتا ہو عام دنوں میں تو تُو برداش نہیں کر سکتا تھا لیکن رمضان میں کیسے برداش ہوا تو وہ شخص اگر اللہ والا بردہ اللہ کی رضا اس کو شامل ہار ہوگی تو وہ یہ کہہ میری تو طاقت نہیں ہے برداش کرنے کی یہ روزے کی بردت ہے یہ رمضان کی بردت ہے کہ اللہ نے ہمارے جسم میں وہ قربت کا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بھومت سے ہم نے ربانی سے رکھنے کا نام حافی کر لیا یہ ایک چیز ہے اسی لیے آپ دیکھو کہ انسان بیس رمضان گزار دیتا ہے اور گزارنے کے بعد جب بیس رمضان گزار دیتے ہیں تو اس کے دیل میں کسی انسان کے دیل میں خالش پیدا ہوتی ہے درسہ لگا رہتا ہے کہ پتا نہیں دیرے اسے قبول ہوئی کہ دن کوئی میری عبادت میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب نے اپنے امتیوں کی یہ ترد کو دیکھا امتیوں کے اس ترد کو دیکھا کہ کدی میرا امتی یہ اپنے دیل میں تصور نہ کر لیتا ہے کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا اے میری امتیوں تم خبرانہ نہیں پرشان من ہونا بلکہ اللہ نے بیس رمضان کے بعد ایسی ایسی راقے تمہارے لیے لکھتی ہے کہ اگر تم نے اس راق میں عبادت کر لیا تو اللہ تمہاری عبادتوں کو اور تمہارے گناہوں کو ضرور بخش لے جیسے کہ ایسی رمضان کے بعد شب خبر آتی ہے ایکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس ان پانچ دنوں میں کوئی دیل ایک راق وہ شب خبر کلایا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ستائیس کو ہی ہو ضروری نہیں ہے کہ انتیس کو ہی ہو ضروری نہیں ہے کہ دائیس اکیس پچیس کو ہی ہو کوئی ضروری نہیں ہے علماء نے اپنے خیال سے کہا ہے کوئی کہا ہے ستائی ہے انجاکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا کہ جس شخص نے شب خبر کو پا لیا وہ یا کہ اس نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو بخشوا لیا اپنے آپ اور اپنے اہل و ایال کو کیا تھا لیا بخشوا لیا اسی لئے الحمدللہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اعتتاب کرتے ہیں اعتتاب کرتے ہیں تاکہ کیا ہے ہمیں شب خبر لی جائے اب بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی کہ ہمیں اعتتاب کرے لیکن ان کی کھر کی ذمہ دائی انہیں اعتتاب کرنے دیجئے جیسے کوئی روز کا کمانے بارا ہے جو روز کمائے گا نہیں تو اپنے کھر کو کھڑا نہیں سکے گا تو اب اس کے لئے اعتتاب نہیں شریعت اس کو تہلی اعتتاب نہ کرے کیوں کیا کرے ہوگا وہ اپنے اہل و ایال کے لئے کمائے روزی کمائے اور اپنے اہل و ایال کو کھڑائے اس نیت سے اور یہ دعا کرتا رہے کہ مولا تعالی کہ اگر تُو نے مال و دولت دیا کہ میں ایک منیلے تک اپنے اہل و ایال کی بغیر کھمائے پروائش کر سکتا ہو اگر تُو نے دیا تو میں تیرے باردہ میں سرور بیس رمضان سے لے کر چاند رات تک اگلے سال یا تحیم بھی بیٹھ بھولا یہ نیت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ماتے دیں کہ اس کے کمانے میں بھی اعتقاف کا سوام اللہ باتا ہے تو خبرانہ نہیں کہ ہمارے مگر دل کی نیت ہونی چاہے نیت ہونی چاہے خلوص ہونا چاہے یہ نیلانیت ہونی چاہے اللہ کو اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ پر آس فرما کہ میرے بندے کیسے مجھ سے مانگیں کہ میں اس بندوں کی بخشن فرما کیسے مانگیں مگر بندہ تو یہ ہے کہ بندہ پسٹیتوں میں مانگنے کے بجائے بازاروں میں اپنے آپ کو دلاغنا زیادہ پسند کرتا کپڑے ہاتھی کنا زیادہ پسند کرتا اگر کسی کپڑے کی دکان میں چلا جائے تو کم سے کب اسے پسند کرنے میں دو دھڑتا نہ جائے گا لیکن اسے ذرا سا میں فرد نہیں پڑتا کہ وہ دو دھڑتے ایسے برباد ہوگے لیکن اگر یہی ہمارے امام صاحب نے اگر ایک چھوٹی صورت کے بجائے میڈیم صورت عشاء میں پڑھا دی تو تمام محلوالی اور محلوالی لوگ پہتے امام صاحب ابھی ترابی بھی پڑھنی ہے آپ نے بہت رنگی صورت پڑھا دی ہے آپ جانسوں سمجھتے پڑھائیں ان سے یہی کہا جائے گا تم نے دو گھنٹیں اپنے کپڑے خریدنے میں کھڑے رہے پیسے دیئے پیسے دیئے لیکن امام تجھے نماز اس لیے پڑھا رہا ہے تاکہ جتنی دیر اللہ کی بارگاہ میں رہے اللہ کا نور تیرے سینے میں چلتا رہے تیری آنکھوں میں چمکتا رہے اور اللہ کے رسول تیرے لیے دعائیں کرتے رہے تو کل قیامت کے دن اس انسان کو سم سے پہلے جنت میں گارا جائے گا جو انسان زیادہ دیر کر اللہ کی بارگاہ میں قیام جبتا وہ یہ ہو گیا ہے کبھیل آپ نے سوچا ہے کہ یہ امام جو ہے موسین جو ہے مولوی جو ہے مفتی جو ہے یہ کیسی تقریفیں برداشت کی ہیں تم اپنے گھروں میں کیا تھے ہو سوکے پر سوتے تھے لیکن یہ بھی امام جو آج آپ کی بارگاہ میں ہے ملزوں میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر سو کر کے اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کیا تم جو سوئے ہوئے تھے اپنے گھروں میں تم تیری دیکھ رہے تھے اور وہی امام پانی جیسی دان کو پی کر اس نے آج سال گزارے تم اپنے اپنے سوفے پر بیٹھے ہوئے تھے ایشیاں کر رہے تھے اچھے کپڑے پہنے رہے تھے پائکوں پر بھوڑ رہے تھے لیکن وہی امام دھیلی روشنی نے پیٹ کر لطال رسول اللہ کی سرائے برن کر رہا تھا احریف پر رہا تھا کہ اس لیے تاکہ ایر دن تمہیں صحیح راستے پر لے کر آئے آج تم نے امام نہیں مانا تم نے نوکر بنا دیا نوکر بنا دیا ہے ایک جاہل ایک امام کی اذنی توہین کرتا ہے نبی کریم فہماتے ہیں کہ اگر ایک عالم کی آہ کسی جاہل کو لگ رہی دیامت تک اس کی دعائیں کبھی قومن میں بھی ہوتی گئے یہ ہے آج احسان مانو کہ اگر تم نے عالم کو نوکر سمجھ لیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے باپ کا جناسہ پڑھنے والا کوئی نہ ملے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے بخارمن قرآن خانی کرنے والا کوئی نہ ملے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ تم جناب لے کر گھونڈوں میں تو مسلح پر تھیلنے والا امام نہیں ملے گا اسی لیے تو نبی اطریب نے فرمایا عالموں کی عصد کرو کیونکہ عالموں کے تدموں میں اللہ کا نور برستا ہے فرشتے اس کے تدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں کہ اگر عالم نے تمہیں نگاہے مصطفیٰ سے دیکھ لیا اقیدت کی نگاہ سے دیکھ لیا لیلائیت کی نگاہ سے دیکھ لیا رب کعبہ کی قسم اگر ایک عالم کی نگاہ تمہارے آنکھوں میں پر جاتی ہے تو اللہ کے عالم کو بھی نشد دیتا ہے تم کو بھی نشد دیتا ہے اور اگر اس عالم نے تمہیں دیکھ کر تمہارے اہل و ایان کو یاد کر لیا تو اللہ تمہارے اہل و ایان کی بھی نشد دیتا ہے لیکن آج تم نے عالم کو عالم نہیں سمجھا ہے نوکر سمجھ لیا ہے اس لیے تمہاری عبادتیں کیا قبول ہوگی آج بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج اپنے لیے تو ہم ترہ ترہ کے جوڑے خریدتے ہیں ترہ ترہ کے کپڑے خریدتے ہیں ترہ ترہ کے یہ خریدتے ہیں لیکن جب عالم کی بات آتی ہے ایک امام کی بات آتی ہے جب سب تائز تاریخ آتی ہے امام یا محسن یا کوئی امام طرح نہیں پڑھنے والا آتا ہے تو اس کو بار پچاس روپے میلر وارہ کپڑے ترسلے پڑھنے ہیں ارے جو آپ نے اپنے لیے سلے پڑھنے کیا ہے کم سے کم اس کے لیے سلے پڑھنے کیوں میں آپ کو اس حکایت سمانے کا مقصر یہی تھا کہ تم اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو یا اپنے سے برابر سمجھو تاکہ اللہ تعالی تمہارے نظریات کے دور سے تمہیں سوا بتا فرمائے آج اگر ہمارے گھروں میں حلیم پکتی ہے یا گریانی پکتی ہے کوئی عالم اگر آپ کے گھر میں آنیا ہے تو آپ اسے دیکھ کر سوچتے ہیں ارے آج تو اچھا کھانا پکا ہے مجھ ایسے اس کو کھلاؤں مجھ ایسے اس کو کھلاؤں پانی پیا کرے تو اس کو روانہ کھلیا جاتا ہے یہ ہمارے معمول بن چکا ہے مسلمانوں ہم اس سے پچھ نہیں سکتے ہیں اور ہم اس سے وہ نہیں چھپا سکتے ہیں میں حقیقت بتا رہا ہوں رمضان المبارک آپ کو ان تمام گناہوں سے دور رکھنے کے لیے بھی آیا ہے تاکہ رمضان المبارک میں یہ سب سوچ اگر تمہا جائے کہ آج سے پہلے تمہیں اس طریقے کی حرکات کیا دے تو یہ رمضان کے روزیں تمہیں ان حرکات سے روز دیں گے کہ مسلمانوں تم نے اگر آج تک ایسی حرکات کیا ہے تو اس سے تحبہ کرلو تاکہ تمہارا آتھ بڑ تمہاری آتھ بڑ سبر جائے اور تمہاری آنکھوں میں اللہ کا نور پیدا ہو جائے یہ وجہ ہے آج میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ جو کے عبانت تر ہو روزہ آپ نے رکھ لیا ترابیہ آپ پڑھنے ہیں الحمدللہ آپ کے ترابی روزے کو قبول کرے اللہ دعا ہے ہماری آپ نے اعتبار کرا لیا سہری کر لیا لیکن ایک عبادت اپنی بچی میں دکار کی ایک عبادت اپنی بچی میں شمع قدر میں مات ہی پڑھنے کی کہیں یہ بھی چلے جائے اور آپ کا دل ویسے کا ویسے رہ جائے تو پھر کیا کروں پھر میں آپ سے پوچھوں گا اللہ کے نبی نے تر فرمایا تھا کہ وہ روزہ روزہ تمہارے گناہوں کا تفانہ ہے تمہارے گناہوں کو مٹھا دیتا تھا پھر بھی تم گناہ کے ہوئے ہو آخر کیا وجہ ہے تو اس کا یہ بھی طریقہ ہوگا رنگ تو چاہا لیکن پانی سے پھر میں گھن گیا ہم نے پکا پھر میں گھن چاہایا جیسے آج ہم اپنے گھروں کو پیٹ کرتے ہیں باہر اگر پیٹ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں رہے پیوی کورن میں لگا تو تاکہ باری خوٹو کو رنگ اترے نہیں یہ دکھاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں روزہ یہ رنگ ہے روزہ کیا ہے رنگ ہے اور یہ تمام چیزیں گناہوں سے بچنا غیبت کرنا چملی کرنا حسد کرنا اور تمام برائیوں سے بچنا یہ اس رنگ پر فیلی کون چلھانے کا کام کرتا ہے کہ تم نے اگر ان چیزوں سے بچ کر رنگ میں رنگ کہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رنگ کو ایسا رنگ دے گا کہ اللہ فرماتا ہے سمغت اللہ اللہ تعالیٰ وَعَا سمغت اللہ اور کیا ہی پیارہ رنگ ہے یعنی تم نے اگر روزہ کا رنگ اپنے آگوں میں چلا گیا تو اللہ کہتا ہے یہ رنگ سم سے پیارہ رنگ ہے اس رنگ میں جو بھی آتا جائے گا اللہ اسے بھی رنگ ہوتا چلا جائے اور وقت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص آیا کہا علی بھوکا ہوں میں میں بھوکا ہوں ابھی کنونی سے بیس بیس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ کی بلالت میں مولا علی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حصول نے فرمایا من کنت مولا والی مولا جس کا میں مولا علی اس کا مولا آپ اس پہ ترہا بہت کی جس کا میں مولا علی اس کا مولا اس پہ ان لوگوں کا حد بھی ہے اس حدیث سے شیعہوں کا کیسے شیعہوں کا وہ لوگ تو حضرت عربتر صدی حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان علی تو کیا کہتے گالیاں دیتے بہت سارے میں نے یوٹیوب پہ بہت جواب دیا ہے نبی نے کہا من کنت مولا والی مولا جس کا میں مولا علی اس کا مولا حضرت عبو بکر صدیق علی اللہ تعالیٰ اگروں کے مولا کون ہے نبی مولا ہے نہیں ابو بکر صدیق کے مولا نبی حضرت عمر کے مولا نبی عثمان کے مولا نبی اور نبی کہہ رہے جس کا میں مولا علی اس کا مولا ابو بکر کے مولا نبی تو ابو بکر کے مولا علی بھی ہوئے آہ عمر کے مولا نبی تو عمر کے مولا علی بھی ہوئے عثمان کے مولا علی بھی ہوئے بوس کے مولا علی بھی ہوئے تو مطلب یہ ہے کہ اے راکزیو اپنی پتواس بننا بن کر دو کیونکہ ابو بکر خود چاہتے تھے کہ علی مولا ہے اور علی خود چاہتے تھے ابو بکر تک سنوڑے پشک اس میں درست بھیشیہ ہو اب غور کرنا تو احادیث کو میں اسی میں بھروتا ہوں کہ احادیث کو احادیث کے طریقے سے پڑھو غور کر کے پڑھو کہ اس میں کیا کیا پہنگ ہوئے لوگ صرف آتے ہیں گوبیل پہ اردو رڑھ لیتے ہیں اور آ کر کے لوگوں کو پہتانا شروع کر نبی نکہ دیا ہے علی بھانی نے اس کو ضعیف کہ دیا ہے اے علی بھانی کب کا پیدا ہوا ہے اے علی بھانی اے عزیز کا بہت بہت عالی ہے علی اپنے آپ کو بہت ناقیدی میں احادیث شمر کرتا ہے علی بھانی نے کہہ دیا علی بھانی خدا ہے جو کہہ دیا تو مانے گا تو علی بھانی کو مانگ گا عزیز کو کون مانے گا مولانی کو کون مانے گا وہ اگر صدیب کو کون مانے گا کیا وجہ ہے سترہ رمضان سے لے کر بیس رمضان تک رمضان گواہ ہی دیتا ہے پترہ رمضان کو حضرت حسن رضی اللہ حضرت حسن کے برادر سترہ رمضان کو جنجل بر انیس رمضان کو ستے مکہ بیس رمضان کو بلادت مولا علی آپ پندرہ رمضان سے لے لو پندرہ سے لے گا کہ بیس تک رمضان چھل چھک کر عظمتِ مصطفیٰ کو بیان کر آئے کیا کہ عظمتِ مصطفیٰ یہ ہے کہ نمی نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگتیوں کا سردار بنایا کہا فاطمہ تیرے بیت میں جو بچہ ہے وہ میرا بیتا ہے وہ بھی جنگتیوں کا سردار ہے حضرت حسن تیرہ دیکھ حضرت حسن کو عظمت جو ہے حسن کی وجہ سے نہیں ملی ہے کہ صرف حسن ہے تو ان کی وجہ سے افراد پھل گئے نہیں حضرت حسن نقیم اللہ حضرت حسن کو عظمت جو ملی ہے مصطفیٰ کی نیزتر کی وجہ سے ملی ہے مصطفیٰ کی تعلق کی وجہ سے بھی ہے اب آؤ سترہ رمضان جنگتیوں کی پہلی جنگ جو عظمت مصطفیٰ کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے نبی فرماتے ہیں جنگ سے ایک دن پہلے لگیر دے کر یہاں ابو جہل ملے گا یہاں ابو لہم ملے گا یہاں اکبر شہبہ ملے گا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کون ملے گا کہا چھوٹے بچے ملے گا کہ اس دن جنگے دن سے ایک دن پہلے رات میں ابھی باقیان نہیں ہوا ہے اور اہل حدیث کا علی مربانی کہتا ہے کہ نبی کو غیب کا علی نہیں تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے آنے والی خواہ نبی بتا لے جنگے پر عظمت مصطفیٰ اور ایک کو عظمت غیب کو دے کر نبی کو بتایا اور دوسری چیز اے مصطفیٰ تیہی تو غلامی فرشتے بھی کر رہے ہیں تو دعا دے نہ جنگے پر میں پرشتوں کی بولے کھٹا 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 یہ عظمت مصطفیٰ انیس کو فتح مکہ جس کے بعد اسلام کو بہت بڑا عظمہ میا فتح مکہ جہاں پہ سنہ حدیبیا ہوا کنپہ بھی وہاں پہ ایک شخص آیا اور آن کر کے نبی ترین کے داری مبارک کو پڑھ لیا اندر فتح مکر ستیر لے گا چھوڑ نباک شخص تیری اتنی حمت کے ملے مصطفیٰ کی داری اور پاک داریوں کو پڑھ رہے ہیں مطلب یہاں پر بہتانا یہ تھا کہ شامل مصطفیٰ یہ ہے کہ ان کو بیعذبی سے چھوڑا بھی گناہ ہیں بیعذبی سے چھوڑا بھی گناہ دیکھنا بھی گناہ عظمت دن میں رکھ لو تمہیں اندہ سماع بطا کرنا لیتا ہے اسی لیے ہاں اللہم دلیل کا عظمت سمنا بہت عدد سے درود و سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر اس میں عدد ہے بیعذب کے بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے اس سے کوئی امکام نہیں کرتا بیعذب کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتانیوں سے پوچھنا کیا کھڑے ہو کر پڑھنا یہ عذاب ہے جب بیعذب کر پڑھنا صحیح ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا کیا عذاب ہے اسے کو یہی بتائے گا کہ بیعذب سے زیادہ عظمت یہ ہے کہ کھڑا ہو جائے جیسے کہ ایک باپ اگر اپنے کھڑ میں راپی ہوتا ہے اگر اس کا بچہ عذاب سے کھڑا ہو جائے تو باپ کے دن میں خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیتا میرا عذاب کیا بیٹا گیا رہے تو چلے گا رہے بیٹا گیا چلو آگئے دیکھیں اگر کھڑا ہو رہا تو اس میں باپ کو زیادہ خوشی نہیں کیا مطلب کیا ہے کہ اس باپ کا عذاب اس بیٹے میں کیا ہے باپ کا عذاب اس بیٹے میں کیا ہے اور آگے چل کر اگر پیل بھی چھو لیں ہاتھ بھی چھو لیں ابو کو کہے ابو جان آپ کو دیکھ کر میرے دن کو تھنگ پہنچی تو باپ کا دن کو بچہ لے لگے گا آہ میری یعنات کتنی فرما پتا ہے مطلب کیا ہے عذاب وہی ہے طریقہ بدل رہا ہے طریقہ بدل رہا ہے اور وہ طریقہ اگر کسی کے سامنے ہم کر رہے ہو اور اس طریقے سے عذاب زیادہ رہا ہو تو اللہ اس میں زیادہ سواب آتا ہے تو وحید بیس کو حضرت مولا علی جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا عریب وہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے تو الحمدللہ مسلمان ہم تمام ہو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب قطاف سمائے تھے کہ اپنے عبید کا امدی بنا رہا ہے تو رمضان یہ عظمتوں کا مہینہ ہے بردکتوں کا مہینہ ہے اور اس عظمت اور بردکت والے مہینے میں ہم تمام کو چاہیے کہ ہم تمام کے تمام لوگ اس عظمت والے مہینے کو صحیح طریقے سے تازیل کریں عزت کریں اور اعتقاد کے لئے جو لوگ یہاں پر پیچھے ہیں تو الحمدللہ ان کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنے موبائل کو دس دن کے لئے بھائی کر دو خدا کے بات کیونکہ آپ اپنے موبائل کو اگر بند کر دو گیا تو کوئی قیامت نہیں آجائے دس دن کے لئے اگر بند کر دو گئے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی کہ آپ نیک پھولے گئے تو قیامت آجائے گی اعتقاد نہیں بیٹھنا ہے نہیں بند کرنا ہے اعتقاد کامل پیٹھ ایک دوسری چیز یہ ہے تو بعض لوگ یہ تصور جسے ہیں کہ اعتقاد میں بلکل خاموش بیٹھنا ہے نہیں یہ بھی خاموش بیٹھنا یہ بھی عدد کے خلاف ہیں اور احادیث میں اس کی ممانعات ہیں خاموش بیٹھنا بلکہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہیں یا اگر جو چار لوگ ہیں تو ان کو آپ کچھ دین کی باتیں سکھاتے رہیں یا آپس میں دینی اعتبار سے گفتگو کرتے رہیں یہ بھی کہ آج مارکٹ میں پناہ مال آیا ہے پناہ مبائل آیا ہے پناہ چیز آیا ہے دنیا کی بات ہے کچھ دین کی باتیں کرتے رہے ہیں یا کوئی مسئلہ مسائل پڑھتے رہے احادیث پڑھتے رہے قرآن پڑھتے رہے یہ سب یہ اللہ تعصیٰ میں کرتے رہے ہیں خاموش بھی گلنے پڑھتے ایک دوسری دیتری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو زیادہ کروی نہیں رہے گی ہوئے اعتقاب میں اور آپ کے جسم سے زیادہ پسینہ آتا ہو اور وہ پسینہ کیا ہے منتہ ہو اور یہ آپ کے دن میں تصور ہو کہا ہے جنہ پسینہ منتہ ہے آپ کے پسینے کی وجہ سے دوسری کو تقلیف ہو تو اعتقاب میں جا کر کے آپ نہاں بھی سکتے لیکن اگر درمی زیادہ نہیں ہے پسینہ نہیں ہے اور آپ بار بار سوچ رہے ہیں صبح بھی نہاں شام بھی نہاں تو یہ دوسری بار چھوٹی بار آپ یہ ہے کہ آپ اگر اس مسجد میں بیٹھے ہیں تو اگر اس مسجد میں فنائی مسجد جو ہے یہ وضو خانہ ہے باغرون ہے یا اوپر اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بھسل خانہ وہ فنائی مسجد اگر آپ وہاں نکل گئے جہاں پہ چپل ہو گیا تو وہ خانجی مسجد تو سکتے کیا ہے فنائی مسجد میں تو خانجی مسجد پہل کسی شرائعی ضرورتوں سے آپ نے نکل گیا تو آپ کا اعتقاب کی شرائع ضرورت کے کیا ہے کہ آپ سخت بیمار پڑ گئے آپ سخت بیمار پڑ گئے یعنی بہت زیادہ پریشانی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جو آپ کے بغیر حملی ہو سکتا جس کو شریعت اجازت دیتی ہے تو اس اعتبار سے اس وقت تک کے لئے نکلنا آپ کے لئے بس کافی ہے آپ بغیر شریعتی ضرورت کے آپ اگر نکل جائیں گے تو آپ کی آجت میں اعتقاب ہو جائیں گے اور آپ کا اعتقاب دوس ہے یہ جو اعتقاب سے سنتی کو آپ کے لئے جو اعتقاب ہے اس کے لئے روزہ رکھنا شرح ہے اگر آپ روزہ نہیں رکھیں اور اعتقاب میں بیٹھ گے تو آپ کا اعتقاب نہیں ہو تو اعتقاب ایسے ہیں جس کے لئے روزہ رکھنا شرح ہے ایک اعتقاب جو سنتی محقبہ جو تصدیم کیا جاتا ہے اور ایک اعتقاب وہ جس نے آپ نے منت مانی کہ اگر میں فلا قرآن کام ہو جائے گا تو میں اعتقاب میں بیٹھوں گا اگر منت مانی تو یہ اعتقاب اعتقاب واجب ہے اعتقاب واجب ہے اس اعتقاب کے لئے بھی روزہ رکھنا شرح ہے اور ایک اعتقاب اعتقاب مستحب ہے اور اعتقاب مستحب کا مطلب یہ آپ آپ کے اکر سے آ رہے ہیں یہ نیت ترکی کہ میں ایک دھڑکا اعتقاب میں بیٹھوں گا اس کے لئے روزہ شرح نہیں ہے آپ ایک دھڑکا بیٹھیں اس کے بعد چلیں گے اعتقاب پوری ٹھیک ہے دوسری ایک مسئلہ اس میں یہ بتانا ہے کہ اگر آپ پر دس دن کا اعتقاب تھا لیکن ایک اس دن دن کے اندر اعتقاب گیا ہے چھوڑ گیا آپ کسی وجہ سے تو آپ کے اعتقاب دن دن کا دیوانہ تھا اور ایک اعتقاب پور گیا تو آپ اس اعتقاب کی قضا کرنی ہوگی آپ کو پسا کرنی ہوگی آپ کو تو آپ جب اس اعتقاب کی قضا اسی تیم نہ کریں بلکہ این کے بعد آپ اس کی قضا ہیں کیونکہ اگر آپ اس اعتقاب کی قضا کریں گے تو جیس دن قضا کریں گے تو پھر اس دن کا اعتقاب آپ کا چھوڑ جائے گا اس دن کا ایتکاب دور جائے گا تو عید کے بعد جب بھی موقع نہیں ہے آپ کو تو آپ اس کی قضاء اس قریبے سے کہیں کہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور ایتکاب کی طرف یہ مسئلہ ایتکاب میں بہت ضروری ہے بعض لوگوں کا قصور رہتا لیے سمال آتا تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کے سامنے بھی بیان دوں تو بعض لوگوں کا یہ نظریہ روزہ بھی ہیتر بھی لگانا خانہ بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حاج نہیں ہے ہیتر بھی ہو رہا ہے ایتکاب زیادہ سے زیادہ موقع کریں کیونکہ اگر آپ ایتکاب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ شبیتہ کی ضرور آپ کو برکتیں نصیب ہوگی تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ کی بارنا میں ہم تمام کو عبادتوں میں صحیح عبادت کرنے کی تو افیق عطا فرمائیں اور ہم تمام کو ہمیشہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائیں اور ہمیشہ روزوں کو اللہ کی بارنا میں قبول و مقبول فرمائیں و آپ کو دعوانا اللہ کی بارنا میں قبول و مقبول